موسیقی کیا کوئی بات ہے نہیں کوئی بات نہیں کوئی تو بات ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھ سے پھر سے کچھ چھپا رہی ہیں کیا اس بارے میں بھی مجھے بات میں پتا چلے گا مام ہاں بات ہے ہم میری پاپا کا گھر بیچ رہی ہیں آپ کے پاپا کے بات وہ گھر تو لیلا کو ملا ہے وہ گھر اس کا نہیں ہے وہ ہمارا گھر ہے اور اس میں میری کوئی گلتی نہیں ہے لیلا ہی ہے جو برسو پہلے بنے اگریمنٹ میں دھوکہ بازی کر رہی ہے سمجھ گئی جب دھوکہ دینے کی بات آتی ہے تو میں آپ کے بارے میں پہلے سوچتی ہوں نیحان لائلا کو کمپنی میں اپنے رائٹس پھر سے چاہیے اور اسی لیے آپ ان سے ان کا گھر خریدنے کی دھمکی دے رہی ہیں اب پتا چلے گا کہ وہ کون ہے اتنے سالوں سے وہ وہاں رہ رہ رہی تھی تب میں نے کچھ نہیں کہا لیکن اب وہ اگریمنٹ توڑ رہی ہے کنڈیشنز بدل رہی ہے اب تم ہی مجھے بتاؤ نیحان میں اسے دھمکا رہی ہوں یا وہ جان بوچ کر مجھے دھمکانے کی کوشش کر رہی ہے موم ان کے پاس اب صرف وہ گھر بچا ہے اور آپ ان سے ان کا گھر نہیں چھین سکتی میں وہی کر رہی ہوں جس کی ضرورت ہے جس کی ضرورت ہے وہ کرنے کے چکر میں آپ اپنے بچپن کے اور اپنے پاپا کی یادوں کو داؤ پل لگا رہی ہیں نیحان موم موم مجھے آپ پر شرم آتی ہے مجھے آپ پر شرم آتی ہے آپ نے کبھی بھی مجھے نہیں سمجھایا اور آپ پھر سے وہی گلتی دور آ رہی ہیں کیا ہوا موم کیا ہوا آپ روکی ہو رہی ہیں موم کہیں آپ کے آسوں کے پیچھے کی وجہ ہے وہ لیلا تو نہیں اس نے کچھ کیا تو نہیں میں اپنی بیٹی کھو رہی ہوں وہ میری بیٹی چھید رہی ہے میسٹر کیمال کیا ہوا سب ٹھیک ہے آپ نے کہا تھا ہم آپ پر بھروسہ کریں آپ نے کہا تھا ہمیں کچھ نہیں ہوگا اور آپ نے کہا تھا یہ ہمارا حق ہے ہاں میں نے کہا تھا اور میں اب بھی یہ کہتا ہوں آپ کو بتا دوں آپ کی محنت کا کوئی فائدہ نہیں میں آپ کو یہ دینے آیا ہوں یہ کیا ہے میں اپنی پیٹیشن واپس لے رہا ہوں سب لوگوں نے یہ ہی کیا ہے کیونکہ سب ڈر گئے ہیں آپ نے کہا تھا ہم شانت رہے ہیں لیکن یہ دیکھئے کس نے کیا یہ سب کچھ اور کون آپ کے آدمیوں نے اگر آپ کو ہماری مدد نہیں کرنے تھی تو آپ کو جھوٹا وعدہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا میں اپنا وعدہ نفاؤں گا میں انہیں آپ لوگوں کا حق کبھی نہیں چھیننے توں گا بہت اچھے تارک تم وہی کروگے جو ہم تم سے کہیں گے لیکن مجھے چنتہ ہے کہ تمہارے بھائی کے ساتھ تمہارا رشتہ نہ بگڑ جائے ویسے بھی وہ ہر ایک چیز کے لیے مجھے ہی ذمہ دار ٹھہراتا ہے مجھے نہیں لگتا اسے میرے کام سے کچھ لینا دیانا چاہیے اور ویسے بھی آج نہیں تو کل کیمال کو سمجھنا ہی ہوگا کہ اب میں آپ کے لیے کام کرتا ہوں تو اسے یہ بات سمجھنا ہی ہوگا تمہارے پریوار کا کیا میرے ساتھ کام کر رہے ہو تو ان کا کیا کہنا ہے تمہاری مام تمہارے ڈائڈ اور تمہاری بہن کا انہیں ابھی اتنے اچھے سے پتا نہیں ہے گھر پر چیزیں تھوڑی ٹھیک نہیں ہیں فلال کیوں کیا ہوا نہیں نہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے میری بہن کی سگائی ہونے والی تھی لیکن اس نے سگائی کرنے سے منع کر دیا اور کچھ چیزیں میرے ماں پاپا کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہیں تو بس یہی چھل رہا ہے اچھا تو اور کچھ نہیں ہے نہیں اور کچھ نہیں تمہاری چھوٹی بہن کیسی ہے زینب اس کا نام زینب ہی ہے نا ہاں نام تو زینب ہی ہے وہ بس گھر اور کالج میں بزی رہتی ہے کیا آپ نے مجھے بلایا میسٹر ریمر کیا میسٹر تارک کا کیابن تیار ہے یہ تمہاری نئی پہچان ہے انجوئے کرو آپ آپ کا بہت بہت شکریہ ہے تارک کا ان کا کیابن دکھاؤ طوفان واپس آنا مجھے تم سے بات کرنی ہے کیا کر رہی ہو میری جان جب تم مجھے ایسے فون کرتے ہو تو میں بہت خوش ہو جاتی ہوں کیا ہم اب کچھ کرنے والے ہیں ایک بات کہوں زینب تمہارا پیار کیا ملا ہے مجھے لگتا میں پوری دنیا کو ہرا دوں گا مجھے بھی کسی بات کا ڈر نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے پھر ایک گھنٹے میں ملتے ہیں دونوں ویسے بھی بہت جلد تم ہمیشہ کے لئے میری ہونے والی ہو ہاں میں آتی ہوں کیا مستر ایمیر اپنے کیبن میں ہے جی ہاں روکے میں ابھی انہیں بتا دیتی ہوں سو میری نوکری تو گئی کیا تمہیں خبر مل گئی تمہارے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے لگتا ہے تمہیں بہت دکھ پہنچا ہے یہ سب کیا ہے بتاؤگے مجھے دکھ پہنچانے کے لئے تم دوسروں کی زندگی کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہو بس یہی بات ہے بس یہی بات ہے تمہیں لگتا ہے تم جو کر رہے ہو سکانٹ نہیں لیکن میں تمہارا آنت بڑھوں گا میں تمہیں بری طرح حرام گا اور تم تیکھتے رہ جاؤ گے اچھا تمہیں ابھی تک یقین نہیں ہوا ہے جس دن ہوگا اس دن تم ضرور رک جاؤ گے تم صرف مجھے روکنا چاہتے ہونا لیکن تم مجھے روک نہیں پاؤ گے یہ میں بتا ہے تمہارے اندر ایک پھیڑیا ہے جو تمہیں ہی کھا جائے گا میں تمہاری جب آتا تو شرم سے مر چاہتا ہوں میں شرم اندہ کیوں ہوں گا کیونکہ تم جب اپنی بات کسی سے منوانا چاہتے ہو تو تم ان سے پیار سے بات نہیں کرتے ہو ان پر دباؤ ڈالتے ہو زور زبردستی کرتے ہو اور مار پیٹ کر اپنی بات منواتے ہو مار پیٹ کر اگلی بار سے تمہارے بھائی کو کہوں گا یہ تھوڑی نرمی سے پیش آئے اس بار لگتا ہے بہت کچھ زمیں تھا ٹھیک ہے اوہ کیا تمہیں پتا نہیں تھا اور اب وہ اپنے لگتا ہے تاریک اپنے بھائی کو ڈسٹرم نہیں کرتا ہے گاؤں والے ایک ایک کر کے ہمارے نقصان کی بھرپائی کر رہے ہیں امید ہے اب تم بھی صدر جاؤ آئی بات سمجھ میں کیا مالک تم جیسا انسان اتنی بڑی کمپنی کیسے سمالتا ہے اب تک سندہ کیسے ہو تم مجھے پھر سے سلا دینے لگ گئے بلکل نہیں میں صرف اتنا بتانے آیا تھا کہ اب میں رکنے والا نہیں ہوں سمجھے بہت ہو گیا تمہارا تماشا اب میں تمہیں سبق سکھاؤں گا تم کیا کرنے والے ہو ہمیں بزنیس چلانا ہے جب وہ پیٹیشن سائن کرنے کے لئے تیار ہے تو تم بیچ میں کیوں پڑھ رہا ہوں بسلے کیونکہ میں تمہاری طرح بلکل نہیں ہوں میں اپنے فائدے کے لئے دوسروں کی زندگی کے ساتھ نہیں کھیلتا لیکن یہ تم نے مجھ سے کروایا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے مرکوس کو ابھی تو صرف شروعات ہے میں بس یہی کہنے آیا تھا ایک بار میں تم نے جو رائطہ پھیلائے اسے سمیت لوں پھر دیکھنا تب تمہاری اڈی گنتی شروع وادہ رہا میرا وادہ تارک تارک اپنے آدمیوں کو لے کر گاؤں کی طرف جاؤ مجھے لگتا ہے وہاں کچھ پرابلم ہونے والی ہے اگر ان کا فیصلہ بدلا تو ذمہ دار تم ہوگے تارک سویدرہ 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 آپ یہ کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو آپ ہی ایمیر کے آدمی ہیں جو گاؤں والوں کو دھمکا رہے ہیں میں بس اپنا کام کر رہا ہوں یہ آپ کا کام نہیں ہے ڈیڈ نے آپ کو ایمیر کے گندے کام کرنے کے لیے پڑھا نہیں کیا ہاں تم مجھے میرا ہی کام سکھاؤ سکھاؤ مجھے تم خود کا ہی کام بگاڑ رہے ہو تم اور کچھ نہیں کر رہے اور تمہارا بڑا بھائی وہ تھرمل پلان برانے میں تمہاری مدد کر رہا ہے آپ سے تو بات کرنا ہی پیکار ہو گیا ہے ہاں ایک بات دھیان رکھنا اگر آپ نے ان گاؤں والوں کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا یا ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ کون ہو آپ اور ایمیر دونوں یہ سمجھ لو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے تم خود کا تھامل پلانٹ بنا لو اور پھر کوئی بڑی پروبلم نہیں ہوگی میری بات سمجھ میں آئی تمہیں میں کر لوں گا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس آدمی پر یقین مت کیجئے لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی ایک بات یاد رکھیں آپ صرف ان گاؤں والوں کے خلاف نہیں چاہ رہے ہیں آپ میرے خلاف چاہ رہے ہیں مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ آپ ایسا کر رہے ہیں بچ کے رہیے کا مجھ سے یہ میرا کام ہے اور ایک بات یاد رکھنا میرے کسی سوی نیدارتا ہمیں کہاں جانا ہے میسٹر کے مار تم کمپنی لے چلو آج ہمارے پاس بہت کام ہے ہم ایمیر کسگو کو چین کے نین سونے نہیں دیکھیں آسلی ان گھروں کے لسٹ بناو جہاں تھامل پلانٹ بننے والا ہے دیار کرو چل دی یہ بہت ضروری ہے اور دے ہو جاہاں تھانا ہے پسکے گھرreal پر تاں بہت سنeda اللہ ہمارے پر تاں پر انجنوں saw موسیقی 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 ٹھیک ہے 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 کیا تم مجھ سے شادی کروگی زنب اوزان یہ تم کیا کر رہے ہو میں بس اسے دنیا میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں اسے شادی کرنے کے لیے پروپوس کر رہا ہوں اب جواب دے بھی دو میرے گھٹنے در دونے لگے ہیں میں نے جواب دے دیا ہے پر میں چاہتا ہوں آج اپنے پیار کا اظہار تم سب کے سامنے خورو زنب ہاں تمہارے پاس ابھی کتنا ٹائم ہے بس تھوڑا ہی تو تم نے گھر میں کہا کیا؟ سٹیشنری لینے جانا ہے کیا بات ہے زنب تم نے ہمارے پیار کے لیے ہاتھ سب سے جھوٹ بولا ہاں ہم آنے والے دنوں میں بہت مزے کریں گے جوزان ہم دونوں سب کے ہوش اڑا دیں گے تم میرا فون کیوں نہیں اٹھاتی ہو میں کچھ کام میں بزی تھی زینب ہم سب کو تمہاری چنتا ہے اور تمہارے حرکتوں پر شک ہو رہا ہے میں کیا کرنے والی ہوں تو میں جلدی پتا چل جائے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں کچھ نہیں ہے تم بتاؤ کیا ہوا سالے کیا؟ آج وہ مجھے تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا آری وہ میرا پیچھا کر رہا تھا میں اس سے بچ کر بھاگ نکلی وہ تمہارے بارے میں بہت آپسس ہو چکا ہے تم اپنا خیال رکھو اچھا ٹھیک ہے رکو بعد میں بات کرتی ہوں کسی کا فون آ رہا ہے لگتا ہے بھائی کا فون ہے رکو بعد میں بھائی کا فون ہے رکو بعد میں بھائی کا فون ہے کیا؟ کیا کیا رہے ہو تم؟ کونر کی طرح پا رہی ہو؟ رکو بعد میں بھائی کا فون ہے یا میرا جاں رکو کیا تم نے مجھے میس نہیں کیا؟ مجھے لگا ہی تھا اسی لئے میں تمہارے لئے گفٹ لائیا ہوں اندر آؤ شلی جاؤ کیا میں باہر آؤں؟ مجھے گھے کریں خون کریں! کریں 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 اسgestelltika لئے ہے کھپنا اسے کریں 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 تم نے ابھی تک اپنے بھائی کو کچھ نہیں کہا تمہاری پروبلم کیا ہے تم مجھ سے کیا چاہتے ہو اب بس کرو تمہیں مجھ سے پیار ہو گیا ہے نا تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو اسے بھی ہو جاتا تم شیطان ہو سمجھ گئے تھانکس کیا تم چاہتے ہو کہ بھائی کو پتہ چلے تم مجھ سے ایسا کیسے کرواؤگی میرے ساتھ زبردستی کروگی نہیں میری جان اس گفٹ کو دیکھنے کے بعد تم خود ہی اسے جا کر کہوگی لو دیکھو مجھے لگا تھا تو مجھے مس کر رہی ہو اس لئے اپنے پیار کی یاد دلانے کے لئے میں تمہارے لئے گفٹ لے آیا اور ہاں تمہارے بھائی کے لئے ایک آلبم دیار کر رہا ہوں تمہیں ایسا نہیں کر سکتے کیوں میں تمہارے بھائی کو ہمارے بارے میں خوشی خوشی بتانا چاہتا ہوں چنتہ مت کرو ڈیٹیل میں بتاؤں گا تمہیں جو چاہیے تھا وہ تمہیں مل گیا نا اب یہ سب کیوں کر رہے ہو کیونکہ میرا من نہیں بھارا ہے مجھے تمہارا یہ چہرہ تین رات یاد آتا ہے میں خود اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دوں گی میں ان سے بات کروں گی مجھے تم پر یقین تھا لیکن میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا بس دو دن اور لگیں گے کہیں تمہیں شوق تو نہیں لگا نا ہاں شاید کل تمہیں شوق لگے گا اور تب اس پل کو تم یاد رکھنا کب جب میرا بھائی تمہیں مارے گا تب میرا چہرہ مت بھولنا شاید تمہیں تمہاری کی ایک ہی کیمت چکانی پڑے گی مجھے انتظار رہے گا مجھے انتظار رہے گا یہ لو بھائی اوہ اوپولا کیا چل رہا ہے بس ٹھیک ہی ہوں چندہ مت کرو بیری اور تم تھک چکا ہوں اور جیتنا بھی چاہتا ہوں قلعہ بہت ہی مضبوط بنا قلعہ مضبوط تو ہے لیکن اس میں گھوڑے نہیں گدے ہیں یہ پرابلم ہے کیمال ایمیر کے لیے آخر کام کن کر رہا ہے میرا بھائی کوئی بات نہیں چندہ مت کرو کسی دن وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا اور ایمیر کے خلاف لڑے گا وہ بھی تمہارے ساتھ مل کر چلو یہ سب باتیں چھوڑو تمہارا کام کیسا چل رہا ہے کچھ پتا چلا تمہیں نہیں ابھی تک تو نہیں وہ کہیں بھی نہیں ہے یہ مان لو کہ تم بہت ڈرے ہوئے ہو تو بینا کوئی سراغ چھوڑے تم بھاگ کیسے سکتے ہو ارے تم پھر سے شروع ہو گئے یہ سوال ایک ایکسپورٹ سے ہے تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں اتنا ایکسپورٹ ہوتا تو کیا مجھے سکول سے نکالا جاتا ہے لیکن تمہارے جسے لوگ ہمارے بہت کام آتے ہیں اور میں کیا کرتا سب کچھ بیج کر یہاں چلا جاتا ہے بہت دور بہت دور ہاں چلے تو جاتے لیکن یہ سب کرتے کیسے مان لو کہ تم اپنے بیتے کل سے پیچھا چھوڑوانا چاہتے ہو تو تم سب سے پہلے تمہاری پہچان اور نام سے چھوڑکار آپ آؤگے تم صرف میری میچس ہی نہیں بلکہ میرا لٹریچر بھی صدار رہے ہو اس کا مطلب فیک پاسپورٹ اور ایک نیا نام تاکہ تم جہاں چاہو وہاں آرام سے جا سکتے ہو تم ابھی تک سمجھے نہیں پر میں اچھی طرح سمجھ گیا روک 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 اگر میں زہیر ہوں تو تم کون ہو میں بس یہی پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ ایسے اکیلے کیوں بیٹھے ہو بچے کہاں ہیں اسے آج رات اپنے لیے تھوڑا وقت چاہیے تھا تو کیا تمہیں اپنے لیے وقت نہیں چاہیے اوزان کیا کیا بات ہو رہی ہے وہ آج رات اپنے ماسی کے پاس رہے گی اس نے مجھے پتایا نہیں اس کا خون بند ہے لگتا ہے آپ کی بیٹی اپنی آنٹی سے کچھ زیادہ ہی سیکھ رہی ہے کہیں وہ آپ کو بھول نہ جائے لیکن میرے ساتھ ایسا ہونے نہیں دوں گا مجھے وہاں جا کے بات کرنے دو کیونکہ وہ مجھے اچھے جانتی ہیں تمہاں جاؤ گے جھگڑا ہوگا وہ تمہیں نحان سے بات بھی نہیں کرنے دیں گی ٹھیک ہے موسیقی موسیقی